پاکستان کے خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے پاکستان کی مسلح افواز ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں حتے میں امن اور ہمسائے ممالک سے اچھے تعلقات پر یقین رکھتے ہیں وزیراعظم کا کراچی نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ بریٹ کے خطاب امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کو دباہی کی طرف دھکیل دیا اپنی چوری بچانے کے لیے نیاب ترامین کے ذریعے انصاف اور احتساب کی قبر کھوڑ دی گئی یہ کامیاب ہو گئے تو مرز بنانا ریپبلک بن جائے گا امران خان کی تنکی اور امران حکومت قائم رہتی تو شاید آج ہم دعای خیر کر رہے ہوتے دوہزار اٹھارہ میں دھاندلی کے ذریعے ایسی قیادت کو مصلح کیا گیا جس کا مقصد سی پیک روکنا تھا اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تمام سیاسی قوتوں کا ایک جگہ اکھٹا ہونا کیوں ضروری تھا مولانا فضل رحمان کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب